میاں نواز شریف صاحب کی حکومت عملی طور پر عملی طور پر اگر آپ دیکھا جائے all practical purposes وہ حکومت ختم ہو چکی ہے اور مریم نواز صاحبہ کی اختیارات بھی اب صرف ٹویٹر تک ہی رہ گئے اور وہ ٹویٹ کریں گی تو اور پھنسیں گی تو اور پھنسیں گی تو اور تو عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو حکومت گر چکی ہے سر ناہیت کی مطالبے آ رہے ہیں اور ریفرنس دائر کرنے کی بات ہو رہی ہے گرتاریوں کی بات ہو رہی ہے مقدمات درج کرنے کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں پنڈی اپتنی پنڈی ان کو بلوا کے ابھی سمجھا دیا یہ ہے کہ پنجاب میں گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے ہمارے سیصل سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب بلوک کرنا ہے آپ نے تو آپ ذرا دھیان رکھئے گا ان کی وہ طبیعت و بیت وہاں تھوڑی سی متبچائے گئے اور شہباز شریف صاحب کا اپنا نام بھی آ رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اب بہت زیادہ راول پنڈی میں غالباً اپنا اثر و رسول رکھتے بھی نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ ہوتا نہیں کہ ادھر سے ادھر ادھر کی بات ادھر کی ادھر سے ادھر بات کی تو وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ میرے خیال سے وہ یہ بات کر رہی سکتے کہ جی مجھے میری فیملی کو کرپشن پہ کوئی آ پہنا رہا ہے ہمیشہ ہمت ہی نہیں ہے ان کی اور فوج چونکہ الگ کر چکی ہے بلکل ان سارے معاملات سپنے آپ کو اور آج آرمی چیف نے یہ بھی میسیج دے دیا سی پیک کے اوپر بڑی کانفرنس کر کے سی پیک جو ہے وہ ایک یا دو یا پان سو یا ہزار بدماشریاں اس ملک پہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کی محتاج بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے انہوں نے سپیسیفک ایک میسیج بھیجائے ان تمام لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری وجہ سے سی پیک ہوگا ہماری وجہ سے ملک ہوگا تو ایک آدمی نے اپنے انداز میں وہ میسیج بھیج دی ہے اب چوری چکاری میں پکڑے جانا اور ٹوئٹ کرنا اور یہ کرنا اور پیس کانفرنس کرنا اور آج میں یہ دیکھا ہے یہ عمضان حکومت ختم ہو چکی اب یہ سیچویشن جو کہہ رہے ہیں کہ جلاس اس طرح سے ہو رہے ہیں آپ سمجھیں کہ جلاس پہ جلاس جلاس پہ جلاس جلاس پہ جلاس یہ بالکل وہ صورتحال ہے کہ اللہ معاف کرمی کہنا تو نہیں چاہیے کہ نورک سمجھیں ساتھ ہمینے جی شادی ہو رہی ہو کتی گھر میں اور وہ یعنی دولہ لرکہ یا لرکی کے کریکٹر وغیرہ پہ بات اٹھ جائے اور ایک سبا پر جائے کہ جی صبح جو ہے وہ کیا تو خپو چاچی مامی کوئی کہہ رہی ہو بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ کے شادی کرلو کوئی کہہ رہا ہوگے نہیں قاضی کو بھگا لو کوئی کہہ رہا ہوگے جی وہ بھارات آنے واضی ہے بھارات تپک جائے گی کسی وزمی سب کو پکڑ لے گی کوئی کہ بھارات آنی رہی وہ اس قسم کہہ نہیں ہوتا عجیب و غریب سے وہاں پہ بھاراتی بیٹھے ہوئے بہت سارے